ہمارا موضوع گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جب آپ جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے یعنی نوہجری میں ماہ رمضان میں تو اس وقت تو کچھ لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا کبکہ جب آپ نے فرمایا کہ میں ایک گھاٹی سے جاؤں گا اور کوئی بھی وہاں سے نہ گزرے صرف آپ کے ساتھ جناب حضرت حسیفہ تھے اور جناب حضرت امار یاسر تھے تو کچھ لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی یہ بارہ افراد تو کنفرم ہیں بازہ کا بیان ہوا تیرہ چودہ یا پندرہ تک البتہ ان تین افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ منادی نہیں سنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے لیکن ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ یہ بارہ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی ریاکشن دکھانا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں دکھایا اب ناموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام حضرت حزیفہ کو ہی صرف معلوم تھے تو یہ بات غلط ہے اور بار بار ہم نے توجہ دلائی حضرت حزیفہ کو بھی اس کا علم تھا اور خاتم الاصحاب جناب حضرت عامر بن واصلہ یعنی جناب حضرت ابو طفیل کو ان کا علم تھا اسی وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا غالی کہا گیا شیعہ کہا گیا یا بلفاظ دیگر ان کی تکفیر کی گئی ان کو غالی رافضی اور شیعہ کہکے وجہ کیا تھی کہ وہ منافقین کو جانتے تھے وجہ کیا تھی کہ وہ اصحاب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے جو اہل بیت علیہ وسلم سے وابستہ رہے ہیں اس وقت ہماری گفتو کا موضوع ہے کہ بعض دفعہ جناب عمر آتے تھے حضرت حزیفہ کے پاس اور سوال کرتے تھے کہ کیا میں ان منافقوں میں سے ہوں اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا اصل حدف یہ ہے کہ اگر کسی شیعہ کتاب میں یہ موضوع ہو یا کوئی عالم یا ذاکر پڑھ دے تو پھر یہ شور نہ کیا جائے کہ شیعوں نے توہین کر دی تو ہم پہلے ہی سے یہ بتا رہے ہیں اور بہت سارے موضوعات انشاءاللہ بتائیں گے تاکہ ہمارے برادران اہل سنت کو ان چیزوں کا علم ہو کہ ان کے علماء ان کو مسیوس کرتے ہیں اور ایک چیز کام بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جس توحمت کے ذریعے سے ہمیں صدیوں میں لاکھوں کرونوں کی تعداد میں قتل کیا گیا کہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی تو آپ کو تاجب ہوگا کہ ایسی کوئی روایہ شیعہ کتب میں نہیں ہے یہ روایہ سنن ماجہ میں جناب آئیشہ سے ہے جب انہوں نے ایک اسلام کو ہلا دینے والا فتوہ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے جب امہات المومنین نے اصحاب نے اہل بیت نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کہاں سے غلط فتوہ دیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو قرآن میں لکھا باتا کہاں کہاں ہیں قرآن تو کہا کہ وہ میرے بستر کے نیچے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بکری آئی اور حضرت عائشہ کا یہ قرآن کھا گئی بقول حضرت عائشہ کے تو علماء اہل سنت نے اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ چیز شیعوں پر ڈال دی اور اس طرح سے شیعوں کا قتل عام بھی کرایا اور وہ سوالات جو علماء اہل سنت سے ہمارے برادران اہل سنت کو کرنے چاہیے تھے انہوں نے اس پر توجہ ہٹا دی اسی طرح سے توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں خصوصاً صحیح بخاری کا ایک موضوع ہے لیکن یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں ہے بقول باز علماء اہل سنت کے وَأَجْمَعَرْ رُوَات کے تمام راویوں کا اجمع ہے اس بات پر کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ بخاری کے مطابق خودکوشی کی کوشش کی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو توہین رسالت کا پاکستان میں شور ہے توہین امہات المومنین کا شور ہے توہین اصحاب کا شور ہے تو ایک ڈسکس ہی ہونا چاہیے علمی حلقے میں کہ اگر یہ ساری چیزیں کتب اہل سنت میں ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے آپ عیسائیوں کو تمار رہیں شیعوں کو تمار رہیں تو پھر آپ کیا کریں گے اگر توہین رسالت والے موضوعات کتب اہل سنت میں ملے توہین امہات المومنین توہین اصحاب والے موضوعات ملے تو آپ کیا کریں گے لہٰذا اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ عالم اسلام میں ایک محبت اور بھائیچارگی کا موضوع ہونا چاہیے سلسلہ ہونا چاہیے اور یہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح روایات کے ساتھ یہ سوال جناب عمر کا موجود ہے البتہ یہ پہلے مرحلے میں دو تین صورتوں میں ہے کہ بعض زگا صرف سوال ہے کہ میں منافقوں میں سے تو نہیں اور بعض زگا سوال ہے حضرت امہ سلمہ سے آپ نے سوال کیا یعنی جناب عمر نے کہ کیا میں منافقوں میں سے ہوں اور بعض زگا یہ ایک روایت کا سلسلہ ہے کہ جناب حضیفہ سے سوال کیا پھر یہ روایتیں بھی دو طرح کی ہیں بعض زگا سوال کی صورت میں ہیں اور بعض زگا اس صورت میں ہیں کہ جیسے کہ حضرت عمر نے کھل کے کہا کہ ہاں میں ان میں سے ہوں تو ہمارا صرف یہی حدف ہے کہ ان ساری روایتوں کو سامنے رکھیں تاکہ اچانک کبھی اگر یہ موضوع اٹھے تو اس سے پہلے یہ چیزیں پبلک کے سامنے آ چکی ہوں اب یہاں سے ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ حضرت حضیفہ یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف تھا لہذا وہ بعض چیزیں ڈسکس نہیں کرتے تھے آپ کے سامنے سننے ابو دعود جل نمبر چار اور حدیث نمبر ہے 4243 سیدنا حضیفہ بن یمان رضی اللہ نے بیان کیا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی حقیقتاً بھول گئے ہیں یا بھولے بنے ہوئے ہیں اللہ کی قسم دنیا ختم ہونے تک آنے والے فتنوں کے قائدین جن کے سات تین سو یا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے آپ نے ان کے نام ان کے باپوں کے نام اور ان کے قبیلوں تک کے نام بتا دیے ہیں کہ جو اصل عبارت ہے اس کو ہم دوبارہ عربی میں پڑھ دیتے ہیں جناب حضیفہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو وہ کہاں ہیں وہ لوگ وہ کیوں خاموش ہیں بھول گئے ہیں یا بھولے ہوئے بنے ہوئے ہیں یعنی جو کچھ ان کے زمانے میں ہو رہا تھا اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ کس زمانے میں تھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ ذکر نہ کرنا تو یہ اس عنوان سے تھا کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ تھا جس طرح سے مولا امیر المومین کی جان کو خطرہ تھا جس طرح سے جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو خطرہ تھا اور بلاخرہ انہیں قتل کر دیا گیا جس طرح سے باقی اصاب کو خطرہ تھا آپ کے سامنے ہیں کنزل امال جل نمبر ساتھ اور یہاں پر ایک روایت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت حضیفہ یمان کے جو سچے ترین افراد میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں تو میری بات کو کوئی مانے گا نہیں یعنی ایسے افراد مسلط ہو چکے تھے کہ جناب حضرت حضیفہ اگر بیان کرتے تو لوگ مانتے نہیں لہٰذا روایت آپ کے سامنے ہے اور اصل روایت یہ ہے ابو بختری کی روایت ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں تمہیں ایک حدیث سنائی تمہارے تین لوگ میری تقذیب کر دیں گے ایک نوجوان انہیں دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہا جب ہم میں سے تین لوگ تمہاری تقذیب کر دیں گے پھر تمہاری تصدیب کون کرے گا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول کے صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے خیر و بھلائی کے مطالق سوال کرتے تھے اور میں شر و بھلائی کے مطالق سوال کرتا تھا حضیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کیوں ایسا کرتے تھے فرمایا چونکہ جو شخص شر و بھلائی کا اعتراف کرتا ہے وہ بھلائی پر آ سکتا ہے یہ ترجمہ اتنا مناسب نہیں ہے یعنی جو شر کو جانتا ہے وہ بھلائی کو پاسکتا ہے یعنی اس سے بچے گا تو بھلائی پر باقی رہے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ تم تین ہو اگر میں کچھ کہوں تو تم تینوں کے تینوں میری مخالفت کرو گے یہ محافرت انہیں کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو سب میری مخالفت کریں گے میری بات کو نہیں مانیں گے اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا قتل کر دیا جائیں گے اگلی روایت میں یعنی 369 سکس نائن میں حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی نہر کے کنارے ہوں اور چلو بھر پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور اس دوران میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں کیا جانتا ہوں اور جب تک میرا ہاتھ میرے موں تک پہنچے حتیٰ کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں کیا جانتے ہیں کس بارے میں آپ مشہور ہیں یعنی منافقوں کو جاننے کے بارے میں مشہور ہیں اب یہ بات ہم ایک دفعہ ابھی بتاتے ہیں بعد میں دوبارہ بتائیں گے کہ جب بات کی جاتی ہے منافقوں کو جانتے ہیں تو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جو مشہور منافقین تھے ابن سنول وغیرہ تو یہ وہ نہیں ہے یاد رکھیں اسی طریقے سے مزد زرار بنانے والے بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کے نام تو سب جانتے ہیں یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جن کو لوگ منافق کے طور پر نہیں جانتے اور وہ منافق ہیں اور اتنے پاورفل ہیں کہ یہ حضرت حضیفہ کو مروا دیں گے اتنی جلدی مروا دیں گے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں تم لوگوں کو بتانا چاہوں کہ جو میرے دل میں ہے وہ بتا سکتا ہوں کتنی مدت میں اتنی مدت میں کہ اپنا ہاتھ میں نہر میں داخل کروں اتنی مدت میں میں بتا سکتا ہوں لیکن یہ حال جب میرا دوبارہ میرے ہونٹوں کے پاس آئے گا تو اتنی ہی مدت میں مجھے قتل بھی کر دیا جائے گا یعنی اتنی زیادہ مشکلات تھیں جناب حضرت حضیفہ کے لئے اب آپ کے سامنے کنزل مال جلد نمبر تیرہ اور اس میں یہی عبارت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اَنْ اَبِي بَخْتَرِ قَالَ قَالَ حُزَيْفَ لَوْ هَدَسْتُكُمْ بِحَدِيثٍ لَكَذَّبَنِي فَلَاسَةُ أَثْلَاسِكُمْ فَنَظْرَ إِلَيْهِ شَابٌ فَقَالَ مَنْ يُسَدِّقُكَ اِذَا كَذَّبَكَ ثَلَاسَةُ أَثْلَاسِنَا یعنی کون اب کی تصدیق کاریقا کر همتين من ستين هي اب کی تصدیق لادن یعنی سب کی تصدیق لادن فَنَظْرَ إِلَيْهِ شَابٌ فقال جسے ہمیں پڑھنا تھا وہ ہے اگر میں نحر کے قنار ہوں اگر میں نحر کے قریب ہوں اور اپنا ہاتھ نحر میں داخل کروں تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں اب میرا ہاتھ جا میرے مو تک آئے گا تو اس دوران مجھے قتل کر دیا جائے گا جمع الجمع میں المعروف بجعمل کبیر والامام جلال الدین السیوتی اور جل نمبر ہے بیس اور یہاں پر بھی یہ دونوں روایتیں آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر میں کچھ بتاؤں تو تم لوگ مجھے چھٹلا دوگے لَقَذَّبَنِ ثَلَاثَتُ أَثْلَاثِكُمْ اور اس کے بعد جو ہے دوسری روایت ہے وَمَا وَصَلَى يَدِي إِلَى فَمِي حَتَّى اُقْتَلَى کہ جیسے ہی میرا ہاتھ میرے مو تک آئے گا مجھے قدل کر دیا جائے گا ایک روایت صحیح مسلم میں نقل ہوئی جل نمبر دو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھا برا زمانہ تھا پھر اللہ تعالی نے ہمیں بھلائی دی یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آگیا اور بھلائی آگئی اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے یعنی اب سوال فرما رہے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی برائی کا زمانہ آئے گا آپ نے فرمایا ہاں تو پہلی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو زمانہ ہے وہ برائی کا زمانہ ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد بھی بھرائی ہے آپ نے فرمایا ہاں یعنی اس کے بعد پھر ایک اچھا زمانہ آئے گا میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد برائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا کیسے کہ یہ سب کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے بعد کسی کو بھی دنیا میں کہا جائے بعدی کا کیا ترجمہ ہوگا ہاں باز دفع ہوتا ہے میرے بعد یعنی قیامت سے پہلے لیکن یہاں پر مرحلے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں جناب حضرت عزیفہ میں نے سوال کیا کہ آپ سے پہلے کے حالات خراب تھے برا زمانہ تھا آپ کے آنے کے بعد زمانہ اچھا ہو گیا آپ کے بعد کیا ہوگا کہا کہ برا زمانہ ہوگا پھر اچھا زمانہ آئے گا ہاں اس کے بعد کیا ہوگا پھر برا زمانہ ہوگا اب یہاں پر آپ توجہ کریں آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے اور میں اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کیسے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر کہہ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہرے کہنا چاہئے صلی اللہ علیہ وسلم وعالی کا یا رسول اللہ اگر میں ایسے زمانے کو پال ہوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرے تیرا سب مال چھین لے پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کیے جا فائدہ کیونکہ عجر اور سلامتی خاموشی اور اطاعت میں ہیں اور ایسے مواقع پر بولنا تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے تو یہاں پر شارع بھی جو ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے کہ اپنی جان بچانا چاہیے بانفاز دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت حضیفہ کو حکم دے رہے تھے کہ میرے بعد خطرناک زمانہ ہے اور بتا چکے کہ ایسے حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور جن کے دل شیطان جیسے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے تو تم کیا کرنا تم خاموش رہنا ان کی اطاعت کرنا کیونکہ مار دیگے جاؤ گے ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے لیے خطرناک تھا ایسا زمانہ ہے جیسے کہ جناب حضرت اصحاب کحف کے لیے خطرناک زمانہ تھا یعنی تقیہ کرنا اور یہی وہ عمل تھا کہ اس زمانے میں حضرت حضیفہ بھی تقیہ کر رہے تھے اور مولا امیر المؤمنین کے بارے میں جو سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں خاموش تھے وہ بھی اسی وجہ سے اسی زمانے میں خاموش تھے اب آپ کے سامنے ہیں کنزل امال اور اس کی ہے جلد نمبر ایک اور یہاں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر جناب حضیفہ کے پاس جاتے تھے اور کیا سوال کرتے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے حضرت عمر کا میرے پاس سے گزر ہوا میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا اے حضیفہ فلان کا انتقال ہو گیا ہے اس کے جنازے میں حاضری دو یہ کہہ کر آپ چلے گئے جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے تو مجھ پر نظر پڑی تو دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے دیکھا کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ جان گئے کہ جنازہ کسی منافق کا ہے اب اتنی بات واضح ہے کہ یہ وہ بارہ منافق جنہوں نے مسجد ضرار بنائی یہ وہ نہیں تھے اور اتنی بات بھی واضح ہے کہ یہ عبداللہ ابن سلول وغیرہ بھی نہیں تھے یعنی اس قسم کے منافق یہ ایسے منافق تھے کہ جنہ کی منافقت چھپی ہوئی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر کہنے لگے اے حضیفہ میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں خدارہ بتاؤ کہ کیا میں بھی اسی منافق قوم میں تو شامل نہیں ہوں میں نے کہا اللہ مددگار ہو آپ ان میں شامل نہیں لیکن آئندہ آپ کے بعد ہرگز کسی کو برات نامہ پیش نہیں کروں گا پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہ پڑی یہی روایت ہے کنزل المال کی عربی مطنع آپ کے سامنے ہے جل نمبر ایک اور یہاں پر اصل موضوعی ہے فقط ایک دو چیزیں ہم نے ہائلائٹ کر دی ہیں یا حضیفہ انہ فلانن یعنی ایک شخص کا آپ نے نام لیا کہ وہ مرا ہے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ منافق ہے بس معلوم ہوا کہ یہ جو منافقین کی بات ہے یہ مزید ضرار والے منافقین اور وہ جو عام مشہور منافقین تھے ان کے علاوہ ہیں یہ منافق کیا کہا جناب عمر نے جناب حضرت حضیفہ سے یا حضیفہ انشدک اللہ آمن القوم انا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا میں بھی انہی منافق گروہ میں سے ہوں آپ کے سامنے ہے تاریخ ابن کثیر حصہ پانچ یعنی تاریخ البدایت و النہایہ اور صفحہ نمبر ہے تھرٹی سکس اور یہاں پر ایک موضوع تم ڈسکس کر دیں کیونکہ یہ عام طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اگر علم تھا منافقین کا تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا تو سوال یہ ہے جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے درمیان ان کی قوم میں منافق تھے جن کو وہ جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ میرے بعد دین کو بدلیں گے تورات میں تحریف کریں گے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا انہیں قتل کیا نہیں کی اب یہاں پر جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کو قتل کیوں نہیں کرا دیتے تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ لوگ آپس میں کہیں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں بس معلوم ہوا کہ یہ لوگ اصحاب کے درمیان میں سے تھے اور یہ بعد میں اصحابی کی طرح سے رہے اور ان کا نفاق چھپا ہوا تھا لیکن کچھ لوگ جانتے تھے کہ جن میں سے ایک جناب حضرت حضیفہ یمان تھے اسی طرح سے جناب حضرت ابو طفیل تھے اور کچھ لوگ بھی تھے کہ جو اب یہ بھی بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے کہ جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی روایت بیان کی تھی اور ہم نے امیر المومنین جو تیسری ریڈ ہائی لائٹ ہے دیکھیں اور ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی کہ آپ نے حضرت حضیفہ سے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں اب یہ دوسرے قسم کی روایت آگئی کہ بعض جگہ سوال کی صورت میں ہے اور بعض جگہ ایسا لب وہ لہ جائے جیسے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ہاں میں ان میں سے ہوں ہم اس پر کوئی اسرار نہیں کرتے لیکن اگر کہیں کسی کتاب میں مل جائے لیکن اگر کوئی عالم یا ذاکر پردیشنیوں کا تو پھر شور نہ مچائیں بلکہ یہ موضوع ہے علمی طریقے سے ڈسکس کریں ہم اسرار بھی نہیں کرتے کہ یہی صحیح ہے لیکن ہر طریقے سے یہ موضوع نقل ہوا ہے اب آپ کے سامنے اصل متن جلد نمبر سات البدایتو والنہایہ اور یہاں پر پہلے تو وہ والا موضوع ہے کہ جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ افلا اتامرو بقتلہم کہ آپ ہمیں حکم نہیں دیتے کہ ہم انہیں قتل کر دیں فقالا یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرہو ان یتحدسن ناسو ان محمدن یقتلو اصحابہو کہ میں کراہت کرتا ہوں کہ لوگ یہ آپس میں گفتگو کریں کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں اور یہاں پر وہی والا موضوع آ گیا قَالَ لِحُزَيْفَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ اَنَا مِنْهُمْ تو یہاں پر دیکھیں سوال نہیں ہے گو کہ سوال کا نشان بنایا ہے اور یہ سوال کا نشان یہ تو ظاہر ہے بات کی چیز ہے اصل عبارت ہے قَالَ لِحُزَيْفَ اَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ خدا کی قسم کہ جو مم گنے کے غلط ہو لیکن اگر کوئی کبھی اس کو بیان کر دے تو اس وقت شور نہ مچایا جائے یہ کہا جائے کہ اس بیچارے نے نقل کیا ہے اور ہماری ہی کتاب سے نقل کیا ہے اور یہی پھر ہمیں امکان اسی امکان کے ساتھ کہ جو کچھ ظاہر کتب اہل سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے کبھی اگر فرض کریں پاکستان میں کوئی عیسائی اسے نقل کر دے یا ہندو نقل کر دے تو پھر آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے قتل کریں بلکہ آپ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے ہاں ہیں لیکن بھائی یہ ایسا نہیں ایسا ہے اب ہے آپ کے سامنے تاریخ مدینہ دمشق اور اس کی جل نمبر ہے فورٹی فور اور صفحہ نمبر ہے تین سو سات اب یہاں پر دو طرح کی روایتیں ہیں اور یہ ہے روایتوں کا سلسلہ جناب حضرت عزیفہ سے ایک ڈسکشن ہوا عبد الرحمن ابن عوف کا اور جناب عمر کا اور یہاں پر جناب حضرت عم سلمہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما چکے ہیں کہ میرے بعض اصحاب ایسے ہیں کہ مجھ سے جدہ ہونے کے بعد ایک روایت اس قسم کی ہے اور میری موت کے بعد نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ہونے دیکھوں گا اور بعض جگہ ہیں وہ مجھے نہیں دیکھیں گے بعض جگہ دونوں ہیں اور ان دونوں روایتوں میں بھی ایک جگہ سوال ہے حضرت عمر کا اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں گو کہ یہاں پر انصاف کی بات ہے کہ قرینہ ہے کہ قسم دی گئی لیکن بعد میں جو آئیں گے روایتیں وہاں پر یہ قرینہ بھی موجود نہیں ہے ان ام سلمہ کہ جناب ام سلمہ سے نقل ہوا قال النبی من اصحابی من لا اراہو ولا يعانی باد ان اموت ابدا کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں من لا اراہو کہ جنہیں میں کبھی نہیں دیکھوں گا ولا يعانی وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے کب سے بعد ان اموت ابدا میری موت کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے نہ برزخ میں نہ محشر میں نہ قوسر پر نہ جنت میں ان کی راہ بالکل الگ ہوگی فوراں ہی جو ہے وہ جدا کر دی جائیں گے قال فلمہ فقال بلغ ذالک عمر یہ خبر پہنچی جناب عمر قال فأتاہ یشتد دو او یسر کہ آئے وہ جناب حضرت امیہ سلمہ کے پاس دوڑتے ہوئے یا یہ کی تیزی سے قال لہا انشدو کی اللہ امنہم انا منہم میں آپ کو قسم دیتا ہوں میں ان میں سے ہوں قالت لا ولیکن لا ابری اہدا بعتکا میں اب کسی کے بارے میں بھی اب کوئی چیز کو واضح نہیں کروں گی وہ ہے یا نہیں ہے یہ مراد ہے اب دوسری روایت قال حدسنی اب اس کے بعد دوبارہ آتی ہے امیہ سلمہ قال سمعیتو نبی قولو انہ من اصابی لمن لا یرانی بعد ان اموتا ابدا کہ میرے اصاب میں سوچ جیسے ہیں کہ جو مجھے نہیں دیکھیں گے میری موت کے بعد کبھی بھی قال فخرج عبد الرحمن من اندہا مزعورا کہ عبد الرحمن ابن عوف نکلے بڑے پریشان اور گھبرائے ہوئے یا باز دگا یہ کہ ہاپتے کاپتے دوڑتے ہوئے گئے حتی دخل علی عمر یعنی حضرت عمر کے پاس مہنچے فقال لہو اسمع ما تقول امکا آپ سنتے ہیں کہ آپ کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں یعنی حضرت امیہ سلمہ وقال عمر فقام عمر حتی دخل علیہا فسعالہا ان کے پاس گئے اور آنے کے بعد کہا کہ کیا خبر ہے ثم قال اور اس کے بعد کہا انشدک اللہ امنہم انا کہ میں ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اور اب میں کسی کو بھی اس سے پاک نہیں کروں گی یا بری نہیں کروں گی مسند امام احمد حنبل جل نمبر 44 اور صفحہ نمبر 237 میں یہی روایت نقل ہوئی لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جناب دخل عبد الرحمن ابن عوف علی عم سلمہ کے داخل ہوئے حضرت عم سلمہ کے پاس گئے عبد الرحمن ابن عوف فقالت لہو اب یہ دیکھیں کہ داخل ہوئے تو حضرت عم سلمہ فرماتی ہیں انی سمیت رسول اللہ یقول انہ من اصحابی ملا یعانی بادعن بادعن یفارقنی کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کبھی بھی نہیں دیکھیں گے جب سے وہ مجھ سے جدا ہوں گے کہ یہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ میں آیا عمر کے پاس فذکر ظالکا میں نے یہ سب کچھ ان سے کہا قالا فَأَتَاهَا عُمَرُ ان کے پاس یعنی جناب حضرت عم سلمہ کے پاس جناب عمر گئے فقالا اَذَكِّرُكِ اللَّهَ أَمِّنْهُمْ أَنَا میں آپ کو اللہ کا باستہ دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں قالت اللہم اللہ وَلَنْ اُبْلِيَا اَهَدًا بَعْدَكَ میں آپ کسی کو بھی بری نہیں کروں گی یہ کیا ہے اِسْنَادُهُ صَحِح رَجَالُهُ ثِقَات رَجَالُ الشَّيْخَيْخَيْن پس یہ جو روایت ہے یہ صحیح ہے اب آپ کے سامنے اسی کتاب کی ایک اور روایت ہے ٹو سکس سکس فائف نائن اور یہاں پر ہم صرف تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں اِنَّا مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لَا يَرَانِ بَعْدَا اَنَا مُوتَعْبَدَا کہ میرے اصحاب میں سے کچھ ایسے ہیں حدیثن صحیحن اب اس کے بعد ہے ٹو سکس فائف فور نائن اور یہاں پر بھی ہے کہ حضرت عمیت سلمہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِنْ أَصْحَابِ مَنْ لَا عَرَاهُ وَلَا يَرَانِ کہ میں بھی ان کو نہیں دیکھوں گا وہ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے کب سے میری بوت کے بعد سے ابداً ہرگز کبھی دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی اب اس کے بارے میں کیا ہے کہ جناب عمر سوال کرتے ہیں انشد کی بِاللَّهَ اَنَا مِنْ هُمْ میں ان میں سے ہوں حدیثن صحیحن البحر الزخار المعروف بمسند البزار جن نمبر سات اور صفحہ نمبر ہے ٹو نائن ٹو اب اصل روایت یہاں سے شروع ہوئی روایت نمبر ہے ٹو ایٹ ایٹ فائف اور آخر میں وہی والا موضوع آتا ہے کہ جناب عمر کو کسی نے بلایا دعا عمر علی جنازت فقر جفیحا او یوریدہا کہ جناب عمر کو کسی نے بلایا جنازے کے لیے اور وہ نکلے اور وہاں جانا چاہتے تھے فَتَعَلَّقْتُ بِهِ تو میں نے انہیں ایک تذکر دیا فَقُلْتُ اِجْلِسِ اَمِيرَ الْمُومِنِينَ فَإِنَّهُ مِنْ أُلَائِكَ یہ جو ہے ان منافقوں میں سے ہے فَقَالَ نَشَتُكَ اللَّهَ أَنَا مِنْهُمْ میں تمہیں اللہی قسم دیتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں یہاں پہ سوال نہیں ہے بلکہ فرما رہے ہیں میں ان میں سے ہوں بے شک یہ غلط ہوگا لیکن ہم صرف اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اگر کبھی کوئی اس کو پڑھ دے یا بول دے تو پھر شور نہ مچا جائے اِسْنَادُهُ صَحِحُن اَلْمُسَنَّفِ اِبْنِ عَبِ شَعْبَ جِلْ نَمبر چودہ اور صفحہ نمبر ایک سو ایک اور حدیث نمبر ہے ثری ایٹ ثری ایٹ سکس زید بن وحب سے روایت ہوئی جنابِ حزیفہ کے بارے میں کہ منافقین میں سے ایک مرد مرا فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ حُزَیفَا تو حزیفہ نے ان پر نماز نہیں پڑھی فَقَالَ لَهُ عُمَرْ آمِنَ الْقَوْمِ هُوَا کیا یہ انہی گروہ میں سے ہے منافقین کے قَالَ نَعْم انہوں نے جواب دیا ہاں فَقَالَ لَهُ عُمَرْ بِاللَّهِ مِنْهُمْ اَنَا خُدَا کی قسم ان میں سے میں بھی ہوں اب یہ روایت پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اس وقت سے بیان کر رہے ہیں کل کل آپ کو اگر کوئی کوئی مجلس میں کہہ دے کہ جنابِ عمر نے فرمایا تھا کہ میں منافقین ان میں سے ہوں تو اسے شور نہ ہو یہ یہاں پر ہے اسے پیار سے سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ ہاں یہ موضوع ہے لیکن بلا شک کسی کی دلازاری نہیں کرنی چاہیے موسند امام احمد حنبل میں یہ موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے نائنٹی ٹو اور حدیث نمبر ہے ٹو سکس فور ایٹ نائن اور یہاں پر بھی جنابِ حضرتِ عم سلمہ سے وہی روایت ہے اِنَّا مِنْ اَصْحَابِ مَنْ لَا يَعَانِ بَعْدَاً اُفَارِقَهُ کہ میرے اصحاب میں سے ایسے ہیں کہ جو مجھ سے جدہ ہونے کے بعد کبھی بھی مجھے نہیں دیکھیں گے جب یہ خبر پہنچی جنابِ عمر تک تو وہ آئے جنابِ حضرتِ عم سلمہ کے پاس اور کہا بِاللَّهِ مِنْ هُمْ اَنَا خُدَا کی قسم میں ان میں سے ہوں اب یہاں پر سوالیہ نشان بنا دیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ سوالیہ نشان ہو لیکن پھر ہم ارز کریں کیونکہ یہ صورت میں ہے تو اس صورت میں بھی ہم بیان کر رہے ہیں اِسْنَادُوہُ سَحِی رجالُهُ سِقَات رجالُ الشیخین پھر یہاں پر مسند احمد بن احمبل میں صفحہ نمبر 290 میں یہ روایت ہے 26694 میں اور یہاں پر بھی یہ ہے اِنَّا مِنْ اَسْحَابِ مَنْ اللَّهِ يَرَانِ بَادَاً اُفَارِقَهُ فَعَتَيْتُ عُمَرَا فَأَخْبَرْتُهُ فَأَتَاهَا فَقَالَ بِاللَّهِ اَنَا مِنْهُمْ خُدَا کی قسم میں ان میں سے ہوں اِسْنَادُهُ سَحِی رجالُهُ سِقَات رجالُ الشیخین السنہ لِعبی بکر احمد بن محمد بن حارون بن یزید الحلال جل نمبر 4 اور 5 میں صفحہ نمبر 111 اور حدیث نمبر 1288 میں ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے مَا تَرَجُلُ مِنَا مُنَافِقِينَ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ حُزَيْفَا قَالَ لَهُ عُمَرْعَ مِنَ الْقَوْمِهُ وَقَالَ نَام قَالَ بِاللَّهِ اَنَا مِنْهُمْ خُدَائِ قَسَمْ میں بھی ان میں سے ہوں یعنی ان روایتوں سے اس قسم کا لگ رہا ہے ممکن ہے ایسا نہ ہو لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ حضرت عزیفہ نے کسی کی نماز جنازہ میں جانے سے منع کی اور حضرت عزیفہ نے کہا کہ وہ منافقوں میں سے ہے تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہوں اِسْنَادُهُ صَحِی اب یہاں پر ہے پیج نمبر سکسٹی ایٹ میں وَن سکس تری زیرو میں تو یہاں پر بھی یہ ہے قَالَ بِاللَّهِ فَمِّنْهُمْ أَنَا کہ خدا کی قسم پس انہی میں سے ہوں میں بھی اِسْنَادُهُ صَحِیْحُن مِيزَانُ الْاَعْتَدَالِ فِي نَقْدِرْ رِجَال جل نمبر دو میں ایک موضوع ڈسکس ہوا کہ وہ روایتیں جو نقل ہوئیں وہ جناب زید بن وحب سے نقل ہوئیں زید بن وحب کی شخصیت کو خراب کرنے کے لیے یاقوب فصوی جنہیں یاقوب بسوی بھی کہا جاتا ہے انہوں نے یہ کہہ ان کی شخصیت خراب کی کہ اس آدمی نے اس طرح سے روایت نقل کی ہے ثُمَّ اِنَّهُ سَاقَ مِنْ رَوَایَتِهِ قَوْلُ عُمَرْ يَا هُزَیْفَ بِاللَّهِ اَنَا مِنَ الْمُنَافِقِينَ یعنی صاحب تاریخ فصوی کہتے ہیں کہ زید بن وحب صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب عمر نے جناب حزیفہ سے کہا یا حزیفہ باللہ انا من المنافقین کہ اے حزیفہ خدا کی قسم میں منافقوں میں سے ہوں اور انہوں نے ایک روایت نقل کی ان حرج دجال تبعہو من کانا يحب عثمان کہ جب دجال آئے گا تو عثمان کے چاہنے والے اس کے پیروکار ہوں گے لیکن بعد میں صاحب میزان اعتدال فرماتے ہیں کہ اس طرح اگر کیا جائے وصوصہ کیا جائے اور اس طرح سے روایت نقل کی ایک ایک ٹکڑے کو پکڑ کے بحث کی جائے کسی کی شخصیت کو خراب کیا جائے تو پھر تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس فاسد قسم کے وحم کی وجہ سے کہ آپ نے ایک جملہ پکڑ لیا اور اس کے بعد زید بن وحب کو غلط کہہ دیا تو پھر تو بہت سب کچھ ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں روایتیں ضائع ہو جائیں گی اور یہی زید بن وحب کے بارے میں ووسقہ ابن معین وغیرہو اور یہاں تک کہ آمش نے کیا کہا ان کی توسیق کی ہے ابن معین نے اور غیروں نے اور ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے اور آمش نے کہا ہے کہ اگر زید بن وحب کسی سے کوئی چیز نقل کرے تو آپ ایسے ہی اس پر یقین کریں جیسے کہ آپ نے اس آدمی سے سنی ہے جس سے نقل کی ہے جناب زید بن وحب نے تاریخ اسلام اور اہد خلفاء راشدین میں یہ موضوع ڈسکس ہوا اور یہ آپ کے سامنے ہے ناشتہ عمر باللہ انا من المنافقین کہ جناب عمر نے ان کو قسم دی اور کہا کہ ہاں میں بھی منافقوں میں سے ہوں جامع المسانید والسنن اور یہاں پر جل نمبر پندرہ میں یہ موضوع نقل ہوا اور صفحہ نمبر چار ہزار نو سو بیس میں اور حدیث نمبر ہے ون تری سوین ون فائیو اور وہی والا موضوع ہے تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ آپ گئے جناب عمر گئے اور جانے کے بعد کہا اور یہاں پر جل نمبر چودہ اور صفحہ نمبر ساس سو دو اور حدیث نمبر تری سکس ٹو تھری میں ہے اور یہاں پر وہ والی روایت ہے کہ کوئی مرہ تو سمجھتو حزیفہ رضی اللہ عنہ یقول مات رجل من منافقین کہ منافقین میں سے شخص مرہ فلم اسلی علیہ تو وہاں پر جناب وحب نے نقل کی تھی کہ حزیفہ نے نماز نہیں پڑی یہاں پر جناب حزیفہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑی تو میں کس چیز نے روکا ہے کہ ان پر نماز نہیں پڑتے اس آدمی پر قلتو انہوں منہوں فقال اب اللہ منہوں انا کیا میں ان میں سے ہوں یہاں پر سوال کی صورت میں ہے اسنادوہو صحیح پس یہاں تک واضح ہوا کہ جناب عمر سوال کی صورت میں بھی جناب حزیفہ سے فرما رہے ہیں کیا میں منافق ان میں سے ہوں اور جناب حضرت امی سلمہ سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کبھی نہیں دیکھیں گے اور ایک جگہ اس صورت میں ہے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں گو کہ وہ اسے نہیں مانے نہ مانے ہم بھی اسرار نہیں کرتے اور وہ بتا چکے کیوں بیان کر رہے ہیں تاکہ کبھی اگر کہیں دیکھ لیا جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ یہ شیعہ توہین کرنے ہیں بلکہ یہ توہین آمیز چیز صحیح روایات کی صورت میں خطب اہل سنت میں موجود ہے یہاں پر سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ جب حملہ ہوا تو حضرت عمر کو عام طور پر غصہ آتا تھا لیکن اس دن وہاں پر ان حملہ کرنے والوں پر اس دن اور اس کے بعد بھی غصہ نہیں آیا اب آپ کے سامنے کتاب اتحاف الخیرہ اور جل نمبر دو اور صفحہ نمبر ہے 474 اور حدیث نمبر ہے 1916 اور یہاں پر ہی یہی والا موضوع ہے مات رجل من منافقین اب اللہ انا منہم انہوں نے سوال کی حضرت عزیفہ سے کیا میں ان میں سے ہوں بے ساندن صحیحن آپ کے سامنے ہیں جم قل جمامے اور جل نمبر بارہ اور صفحہ نمبر 244 اور حدیث نمبر ہے 4675 اور یہ وہی والی روایت ہے جو حضرت عمر صلی اللہ سے نقل ہوئی انہم انہم اصابی لمن لا يعانی باعدان اموتا کہ میرے اصاب میں سے ایسے ہیں کہ جو مجھے ہرگز کمی بھی میرے موت کے بعد مجھے دوبارہ نہیں دیکھیں گے تو جناب عمر نے جا کے سوال کیا میں آپ کو اللہ قسم دیتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں اسی طرح سے با آپ کے سامنے کنزل امال جل نمبر 13 اور صفحہ نمبر 344 اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے مَا تَرْجَمْ مَنَا مُنَافِقِينَ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ حُزَيْفَا قَالَ أَبِ اللَّهِ أَنَا مِنْهُمْ اور اب اس کے بعد کنزل امال جل نمبر 7 اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے زیاد بن بحب کی روایت ہے کہ منافقین میں سے شخص مر گیا حضرت عزیفر رضی اللہ عنہ نے اس پر نماز نہ پڑھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ انہی لوگوں یعنی منافقین میں سے حضرت عزیفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کیا میں ان میں سے ہوں عزیفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں اور میں آپ کے بعد اس کی کسی کو خبر نہیں کروں گا لیکن یہاں جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا تھا پھر تو ان کو بھی نہیں بتانا چاہیئے تھا تو یہاں پر دیکھا جائے تو ماذا اللہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عزیفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا ماذا اللہ کنزل المال جل نمبر گیارہ اور صفحہ نمبر ٹو سیونٹی و سیونٹی ون اور وہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ جناب حضرت عم سلمہ سے حضرت عمر نے پوچھا انشدو کی اللہ منہم انا کیا میں انہی میں سے ہوں کنزل المال کا اردو کا ترجمہ ہے جل نمبر چھے ہے اور یہاں پر بھی یہ والا موضوع ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں جو مکمل روایت پہلے بیان کر چکے ہیں مسلوخ سے مروی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے بعد کچھ ایسے صحابی بھی ہوں گے جو مجھے مرنے کے بعد کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے تو عبد الرحمن ابن عوف وہاں سے ہاپتے کابتے باہر آئے اور حضرت عمر کے پاس آ کر فرمایا کہ سنیے آپ کی امی جی کیا فرماتی ہیں چنانچہ عمر دوڑتے رہے عم سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں ان میں سے ہوں کہنے لگیں کہ نہیں اور آپ کے بعد میں کسی کے بعد کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی اگلی حوالہ ہے جم الجوامے کا اور جل نمبر بیس اور صفحہ نمبر ہے تھرٹی سکس اور حدیث نمبر ہے سیونٹی ٹو اور اپاؤنڈ ٹو ففٹی ون یا حزیفہ انہ فلانن قد ماتا کہ جناب عمر آیا اور کہا کہ فلانا شخص جو ہے وہ مر گیا ہے تو آپ نہیں اٹھے جب نہیں اٹھے تو انہوں نے سوال کیا یا حزیفہ کیا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا میں بھی اسی قوم سے ہوں تفسیر تبری آپ کے سامنے ہے جل نمبر چودہ اور صفحہ نمبر ہے فور فور تھری سورة توبہ کے زمن میں بیان ہوا اور یہ بیان ہوا کہ جناب عمر نے جناب حزیفہ سے یہی سب کچھ پوچھا کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں دعو و دعو یہ کتاب ہے ابن قیم جوزی کی ابن قیم جوزی کے جو خصالفی اور وہاویوں کے ایک طرح سے بڑے علماء میں سے ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے ہیں انہوں نے بھی اس موضوع کو نقل کیا کہانا عمر بن خطاب یقول لے حزیفہ انشدک اللہ حل سمانی لکا یا رسول اللہ یعنی من المنافقین کہ اے حزیفہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں میرا نام بتایا تھا یعنی یہ بتایا تھا کہ میں منافقوں میں سے ہوں تو یہاں پر ایک ڈسکشن ہوتا ہے اور وہ ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے تھے اشرہ مبشرہ کے بارے میں تو پھر تو کسی قسم کی پریشانی اس صورت میں نہیں ہونی چاہیے ہاں اللہ کی بارگاہ میں انسان پشمان ہوتا ہے خبر کی صورت میں عام افراد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کے بعد ہاں ان سے پوچھا جاتا تو کہا جا سکتا تھا کہ بہت ہی خضو وخشو کی علامت ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا تو صحیح ایک سال پہلے تک فرمایا تھا تو کیا میں اس حال میں باقی ہوں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے بتا کے جا چکے ہیں تو اب کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر حدیث اشرہ مبشرہ کو صحیح مانا جائے اور اسی کی تاہید کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور کہا کہ یہ جو جناب حضیفہ نے فرمایا تو یہ فرمایا کہ میں اب بعد میں کسی کو خبر نہیں دوں گا اب آپ کے سامنے شرح ریاض و صالحین یہ محمد بن صالح عسیمین جس وقت کے بڑے مفتی تھے جلد نمبر دو ہے سعودی عرب کے وحابیوں کے اور سلفیوں کے ودیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں انہوں نے بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا یعنی حدیث بھی صحیح ہیں اور علماء بھی اس کو تواتر کے ساتھ نقل کر رہے ہیں کہ جناب حضرت عثمان عمر نے جناب حضیفہ سے بار بار سوال کرتے تھے اور پوچھتے تھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میں منافقین میں سے ہوں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے بلا شک تمام مسلمان فرق مسلمان ہیں اور یہ جو ہم نے گفتگو کی اس میں صرف ایک حدف ہے کہ کہیں اگر یہ والا موضوع کبھی کوئی شیعہ ذاکر یا عالم بیان کر دے یا لکھ دے کہ جناب عمر یہ سوال کرتے تھے کیا میں منافقین میں سے ہوں یا ایک طرح سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہاں میں ان میں سے ہوں گو کہ یہ بلکل شاید صحیح نہ ہو لیکن پھر شور نہ کیا جائے بلکہ اگر کتابیں بین کرنی ہیں تو جتنی ہم نے کتابیں دیں کے حوالے دیئے ان سب ہی کو بین کر دینا چاہیے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِلِينَ